اسلام علیکم ناظرین پروگرام پسے آئینہ میں میں آپ کا مذہبان گلچن چیک ناظرین پسے آئینہ میں ہم اس ایشیوز پہ بات کرتے ہیں جو نظر تو سامنے ایک آتی ہیں لیکن پسے آئینہ یعنی پسے پردہ کچھ اور ہوتا ہے جب سے ہم نے ہنش سبالہ ہے تو یہ سنتے آ رہے ہیں کہ صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا لیکن اب یہ الٹی کہانی چل رہی ہے موجودہ وزیراعظم اور وفاقی حکومت وہ کہتی ہیں کہ صوبے کمزور ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا تو آج ہم اس پہ بات کریں گے ہم نے آج اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پاکستان پی پلس پارٹی کی ایمینے اور مرکزی اطلاعات سیکریٹری شاہزی مری صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام بہت شکریہ ایمینہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو وفاق اور وزیراعظم کا موقف ہے کہ صوبے کمزور ہوں گے یعنی فنانس کے حوالے سے بھی گیس کے حوالے سے بھی پانی کے حوالے سے بھی اختیارات کے حوالے سے بھی صوبے کمزور ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا آپ اس موقف کے کیسے سمجھتی ہیں کیونکہ جب تک ہم نے ہونچ سنبال آئے تو یہی سنتے آ رہے ہیں کہ صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا بہت شکریہ گلچن شیخ صاحب پہلے تو آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدو کیا آپ کا بہت شکریہ اور یہ ایک اچھی میں سمجھتی ہوں کہ روایت ہے کہ سندھی چانل کے اوپر اردو میں پروگرام کیا جا رہا ہے تو وہ لوگ جو سندھی کم سمجھتے ہوں گے وہ بھی ایک سندھی چانل لگا کر اردو میں پروگرام دیکھیں گے اور جن اشیوز پہ آپ بات کر رہے ہیں بالخصوص سندھ کے حوالے سے جو بہت اہم اشیوز ہیں ان پر ان کی جو نالج ہے معلومات ہیں اس میں اضافہ ہوگا آپ نے بڑا بنیادی سوال کیا اور اس کو آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی تربیت کے ساتھ جوڑا میں سمجھتے آپ کی تربیت تو بالکل ٹھیک ہوئی ہے لیکن جو اس وقت وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں جو لوگ ہم پر مسلط کیے گئے ہیں ان کی کوئی تربیت نہیں ہے اور اس کا اعتراف تو انہوں نے خود برملا کیا کہ ہم تو ابھی سیکھ رہے ہیں تین برس تقریبا گزر چکے اس حکومت کو لیکن انہوں نے خود کہا عمران نیازی نے ایک سٹیٹمنٹ میں جو کہ اس ملک کے وزیر عظم ہے سیلیکٹڈ ہو یا پھر جو بھی آپ سمجھیں لیکن اگر وہ سیلیکٹڈ بھی ہے تو کم از کم یہ تو ان کے پاس نالج ہونی چاہی تھی یا ان کو ہم پر مسلط کرنے والے سیلیکٹرز کو یہ اندازہ ہونا چاہی تھا کہ جس شخص کو آپ سپورٹ کر کے ٹکہ دے کے لارے ہیں اس کو کوئی اکل کوئی سمجھ کوئی وزن کوئی معلومات ہو یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں افسوسناک اور قابل مضمت سوچ ہے کہ آپ صوبوں کو کمزور کریں آپ نے درست فرمایا کہ فیڈریٹنگ یونٹس جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں وہ وفاق کو مضبوط کرتے ہیں فیڈریٹنگ یونٹس جو کہ صوبے ہیں اگر وہ کمزور ہوں گے اگر ان کے اندر کوئی کسی قسم کی کمی پیشی ہوگی ان کو چلانے میں یا ان کے معاملات میں تو اس کا جو اثر ہے وہ وفاق پر پڑے گا یہ ایک عجیب جو ہے نا اب نئی کہانی ہم سن رہے ہیں بڑا افسوس مجھے ہوتا ہے کہ ایک سن سے تعلق رکھنے والی وزیر صاحبہ نے اسیمبلی کے فلور پہ یہ کہا کہ وفاق ماں ہوتی ہے اور وفاق کو مضبوط ہونا ہے لیکن وہ یہ کہنا یا بتانا بھول گئیں کہ وفاق جو ماں ہے وہ مضبوط کیسے ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو مضبوط کرتی ہے اور پھر ان سے تقویت لیتی ہے ایسا نہیں کہ وہ پہلے مضبوط ہو اس کی جو مضبوطی دیکھیں میں بھی ماں ہوں اگر میں آپ کو سادہ طریقہ سے جو ماں ہیں یہ شو دیکھ رہی ہیں میرا بچہ پھلے گا پھولے گا تو میں مضبوط ہوں میرا بچہ اگر رو رہا ہوگا بلک رہا ہوگا تکلیف میں ہوگا تو کبھی میں تقویت نہیں حاصل کر سکتی اس کا سمپل لوجک یہ ہے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم پر گالیوں کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے اگر ہم کسی سندھ کے نمائندے کو جو وفاق کا حیث ایسا اس کو یاد دلاتے ہیں کہ بھئی بے شک آپ نے منسٹری حاصل کر لی آپ نے سہولتیں حاصل کر لی لیکن سندھ کا جو کیس ہے اس کو مت بھولے آج تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو سندھ میں رہتے ہیں سندھ سے ووٹ لیتے ہیں وہ وفاقی حکومت میں بیٹھ کر سندھ کا کیس پلیٹ نہیں کر سکتے گلشن چیک صاحب اور یہ بڑی خطرناک بات ہے ہم اس یہ جو کانسپٹ جو اس کا آپ نے ذکر کیا یہی کانسپٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں فیڈریٹنگ یونٹس کا تصور ہے جہاں جہاں سٹیٹس کا تصور ہے وہاں ان کو تقویت ملنی ضروری ہے ان کے جو مسائل ہیں ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کے اندر بسنے والی عوام کی جو پریشانیاں ہیں ان کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ علمیہ ہے کہ وزیر آزم ایک جلسے میں ایک تقریب میں کہتے ہیں کہ صوبہ سندھ جو ہمارا نہیں ہے اگر آپ نے وہ بیان سنا ہوگا جس کی میں نے مضمت بھی کی تھی اور ایک اور بیان بڑا اب میں کون سے الفاظ استعمال کروں کیونکہ میری تربیت میں یہ چیز شامل نہیں کہ میں کسی کو گالی دے کے اپنے موقف کو بیان کروں لیکن بہت تکلیف ہمیں ہوئی جب ایک وفاقی وزیر نے اپنے ٹویٹ میں ان ماں بہنوں بیٹیوں کا مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی تظلیل کی جو بلوچستان سے تعلق رکھتی ہیں اور آج اسلام آباد میں وہ بیٹھی ہیں دھرنا دیکھے دھرنا دیکھے اپنے پیاروں کی واپسی کے لیے جو مسنگ پرسنز ہیں اور ایک وزیر جو ہیں اتنے سنگ دل اتنے بے دل اتنے بے درد یہ لوگ ہیں لکھتے ہیں کہ مجھے تو اب ان کے الفاظ یاد نہیں ہے ٹویٹ آپ نے شاید پڑھی ہو کہ یہ تو یہاں بیٹھی ہیں آ کر بلوچستان سے لیکن جو پنجاب کے لوگ ہیں بلوچستان میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے انہوں نے کمپیریزن کیا دیکھو یہی قوموں کو بغاوت کے طرف لیکن جاتی ہے جو نظر حقیقی رویہ ہوتا ہے اور یہ وفاق کا نمائندہ وفاق کا نہیں بلکہ وفاقی حکومت کہوں کہ وفاق الگ چیز ہے یہ لوگ تو یہ بھی نہیں سمجھتے یہ بار بار کہتے ہیں ہم وفاق کے نمائندے ہیں آپ وفاقی حکومت کے وزیر ہیں وفاق تو صبح سے بنتی ہے وفاق کے تو ہم بھی نمائندے ہیں بلکل وفاق کے تو آپ بھی نمائندے ہیں میں صبح سندھ میں ہوں جب میں اسیمبلی میں بات کرتی ہوں تو میں وفاق کی بات کروں گی اور وفاق کہاں ہے پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے لیکن اس وزیر کو یا اس وزیر آزم کو لگتا ہے کہ یہ خود وفاق ہیں صبح سندھ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بلوچستان کی ماں بہنیں بیٹیاں وہاں رویں لیکن پہلے وہ حساب دیں جو کسی اور سب بھائی سارے صبح پاکستان ہیں اگر پنجاب کو درد ہوگا تو مجھے درد ہونا چاہیے اگر سندھ میں تکلیف ہوگی تو مجھے تکلیف ہونی چاہیے اسی طرح کے پی ہے اسی طرح آپ کا گلگت بلتستان ہے اسی طرح آزاد کشپی یہ علاقے ہیں جن جن علاقوں کو صوبوں کی ملی ہوئی ہے پہچان وہ تو آپ کے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کو آپ کیسے ٹھکرا سکتے ہیں عوام یہ سمجھنا چاہ رہا ہے کہ وفاق یا وزیر آزم ان کو این ایف سی سے ایشو ہے یا اٹھاروی ترمیم سے کیونکہ وہ این ایف سی پہ بھی ہیں کہ جو صوبوں کو حصہ مل رہا ہے وہ زیادہ ہے اور وہ کم کرنا چاہیے اور دوسرا ہے اٹھاروی ترمیم اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جو اختیارات ہیں وہ صوبوں کو مزید زیادہ آ گئے ہیں اسی وجہ سے جو وفاق ہے وہ کمزور ہو رہا ہے شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت پہ نہیں کسی تخت پہ بیٹھے ہیں اور جب لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو وہ جو پولٹیکل پارلمنٹری آئینی پروسس ہے اس کی عزت نہیں کرتے اس ملک میں ایک جنرل زیادہ نامی بدترین ڈکٹیٹر رہا جس نے پاکستان کے آئین کو ردی کا ٹکڑا قرار دیا اس کے اندر جو جو اس نے خرابیاں کی اس کی دجیاں بکھیری ہم بہت عرصے تک وہ بھگتے رہے جب تک کہ اٹھارویں ترمیم نہیں آئی پاکستان میں اور وہ بھی کس طریقے سے متفقہ طور پہ تمام جماعتوں کی ایک بڑی کمیٹی تشکیل دی گئی جسے رضا ربانی صاحب جو کہ سینیٹر ہیں انہوں نے اسے ہیڈ کیا بہت ساری ڈسکشن کئی ماہ میرے خیال نو مہینے تک یہ ڈسکشن چلی لا تعداد میٹنگز ہوئیں اور اس کے بعد اٹھارویں ترمیم کا مسودہ سامنے آیا جس کو پارلمنٹ نے باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی کی اپنی اکثریت نہیں تھی نہیں تھی سب کو اکٹھال کیا شامل کیا اس چیز کے اندر اور اٹھارویں ترمیم جو ہے وہ پیش کی اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ جو ہی اس کا مسودہ تیار ہوئا کچھ اور جماعتیں پھر وہ ایک اور بڑی جماعت جو خیر آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہے ان کو کسی چیز پر اتراز ہوا ان کے بھی اترازات کو دور کیا گیا تمام جو تحفظات تھے اترازات تھے انپوٹ تھا وہ شامل کر کے وہ ترمیم آئے اب اب ایک میں مکمل کروں شیخ صاحب یہ جو بے وکوفوں کا ٹولہ ہے نا جو جھوٹوں کا ٹولہ بھی میں کہتی ہوں یہ ایک کمرے میں ایک ڈرائنگ روم میں ایک محل میں بیٹھ کر اٹھارویں ترمیم ہم سے چھین نہیں سکتا میں نے پہلے بھی یہ کہا اور آپ کے توسط سے آپ کے پروگرام کے توسط سے اس چینل کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ان کی بھول ہوگی یہ تختوں پہ بیٹھ کر نہ فیصلے لیے گئے تھے نہ یہ واپس ہوں گے یہ جس پروسس سے چیز ہوئی ہے اس پروسس کا احترام کریں ہاں اگر اس میں کوئی بہتری کی آپ کے پاس لگتا ہے گنجائش ہے تو آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں شیئر کریں یہ جو اتنے مہینے کی ایکسرسائز اور اتنی جماعتوں کا انپوٹ ہے جس کے پیچھے اتنے ووٹرز کھڑے ہیں ہم متفقہ طور پر آئے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے جانے دیں گے یہ میں کیا لفظ بولوں میرا دل جلتا ہے سڑتا ہے غصہ آتا ہے مجھے ان کی ایسے بیانات پر لیکن ہم کیونکہ تربیت سیاسی ہے ہم اپنے غصے کو سیاسی طور پر شیئر کرتے ان کی طرح نہیں ہے کہ کسی کی پگڑی پہ ہاتھ ڈال دیا ان کو کچھ حضم نہیں ہوگا کیونکہ یہ مسلط کیے گئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ انیف سی ہم نے بیس برس گزار دیئے وہ کالا اوارڈ جو ایک کیر ٹیکر چیف منسٹر نے سائن کیا جس سے کہ سوبوں کا شہر جو اسی فیصد تھا وہ تھٹی سیون پوائنٹ فائف ہو گیا اور جو وفاق کا بیس فیصد تھا وہ یکا یک پلٹی کھائی 65.5 فیصد ہو گیا 65.5 فیصد ہو گیا اور یہ 37.5 اور پھر ظلم دیکھیں FBR collection کرتا ہے ٹیکسز کی اور اس کی وصولی 5% وہ بھی کم ہوئی FBR کی بھی جو وصولی کا پسنٹیج تھا وہ کم ہوا ہے اور اس کے ساتھ وصولی میں زیادہ ہے وہ تو خیر services tax میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ تو الگ ہے اچھا وہ بھی ہم سے لے لیا تھا دو ہزار میں وہ بھی ہم سے دو ہزار میں لے لیا تھا وہ سمرو صاحب اس وقت تھے جی جی میہ محمد سمرو صاحب کی بڑی جدو جہر تھی اس پہ نہیں نہیں جدو جہر اپنے جن کے لیے تھی لیکن ہم پر جو کالا کانون نافذ ہوا کہ جو services tax جو کہ آئین میں پیولی سوبے کا tax ہے پیولی سوبے کا tax ہے وہ ایک ordinance کے ذریعے 2000 میں ہم سے لے لیا گیا پھر جب ہم نے ترمیم کی حالانکہ یہ constitution میں بڑا کلیر تھا یہ ہم سے کوئی ordinance کے ذریعے لے نہیں سکتا تھا پر شیخ صاحب ان سے لے لیا اور پھر جب دو ہزار دس میں یہ ترمیم آئی اس میں اس issue کو بھی ٹچ کیا اس کے بعد سوبوں نے اپنی اپنی services tax کے لیے collection کے لیے اپنے ادارے قائم کیے جس میں آپ نے درست ورمایا کہ سندھ کا سب سے پہلا نمبر ہے اور سب سے زیادہ tax سندھ سے collect ہوتے تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ان کو وہ چیزیں کھٹا کری ہیں جو ایک process کے بعد ہوئی ہیں جو ایک جدوجہد کے بعد ہوئی ہیں جس میں ہمارا خون بھی ہے ہماری قربانیاں بھی ہیں ہمارا دن رات کی محنت ہے آپ کو کیا لگتا ہے اور ان کو کیا لگتا ہے مطلب آپ کے خدشات بالکل جائز ہیں لیکن ان کے جو اعلانات ہیں وہ کھوکلے ہیں ان کو اتنی بڑی اتنی بڑی میں سمجھتی ہوں کہ موفمنٹ کا سامنا ہوگا اگر انہوں نے ایسا کوئی اعلان وقفہ نے پانی کا وقفہ سینٹ سینٹ کا انتخابات بھی اور دوسرے بھی معاملات ہیں لیکن جو وفا کی سندھ کے ساتھ زیادتے آئیں وہ تو اگر ہم بہت سارے دن بیٹھیں ہاں بہت سارے دن بیٹھیں گے پھر بھی ختم نہیں ہوگی ناظرین پروگرام پسے آئی نامے وقت ہو آئے ایک چھوٹی بریک کا واپس آتے ہیں اور اسی معاملات پہ بات کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین پروگرام پسے آئی نامے بات ہو رہی تھی وفا کی سوبوں کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ جو ہے وہ اگر ہم گنتے جائیں تو بہت ایک تحویل لسٹ ہے ہم میٹم این ایف سی پہ آئیں پانی کا معاملہ ہو ڈاؤن اسٹریم پانی آگے نہیں جا رہا ہے اور دن بہ دن جو سمندر ہے وہ سندھ کی جو زمین ہے خود سینیٹ کی اسٹیڈنگ کامیٹی کی رپورٹ ہے کہ اس وقت تک وہ تو پرانی رپورٹ ہے بائیس لاکھ ایکر زمین جو ہے سمندر میں چلی گئی ہے اور انڈیس دیلٹا تباہ ہو رہا ہے ایک معاملہ یہ ہے دوسرا معاملہ گیس کا ہے کہ گیس کی پیدا سندھ سے ہوتی ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی سب سے زیادہ سندھ میں ہوتی ہے اور یہ پورا سندھ میں سے احتجاج اور آوازیں آتی ہیں تو یہ سلسلہ اب کا نہیں ہے بہت عرصے کا ہے یہ کب سلسلہ ختم ہوگا بلکر شیخ صاحب یہ بہت سنگین مسائل ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا اور افسوس تو مجھے سب سے زیادہ جیسے میں نے آپ کی بریک پہ جانے سے پہلے بھی کہا کہ ان لوگوں پر زیادہ افسوس بھی ہوتا ہے اور بہت غصہ بھی آتا ہے جو سندھ سے ووٹ جس طریقے سے بھی لے کر گئے وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں کچھ تو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں پی ٹی آئے کے کچھ پھر ان کے اتحادی ہیں جس میں جی ڈی آئے کے لوگ بھی ہیں لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی سندھ کے انشوز پر نہ بات کرتے ہیں نہ احتجاج کرتے ہیں بلکہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک وزیر صاحبہ نے تو کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ پہلے وفاق کو مضبوط کرو کیونکہ یہ ماں ہے پہلے ماں مضبوط ہوتی ہے اور ایسے جو آپ نے لسٹ کیے وہ سندھی میں کہتے ہیں نا موپک سنیاتا پہنجاہا دھارے انسان کر دھارے بے شک بے شک تو وہاں پر بھی ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کوئی کیس نہیں پلیڈ ہوتا سندھ حکومت اگر کیس پلیڈ کرتی ہے تو آپ کو پتہ ہے اس پہ وار کیے جاتے ہیں سندھ کے چیف منسٹر ان کے نشانے پہ ہوتے ہیں سندھ صوبہ ان کے نشانے پہ ہوتا ہے اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جیسا باز شعور سندھی جانتا ہے کہ میرے رائٹس کیا ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ پانی کا نائنٹی نائنٹی ون اکورڈ ہے جانتا ہے کہ اس میں تحفظات اس کے ہوں گے لیکن وہ ایک اکورڈ ہے جس کا اترام کرنا ضروری ہے ٹین ڈیلیز کے حساب سے پانی دینا ضروری ہے نیا کوئی فارمولا نہیں بنایا جا سکتا میرے رسا کی جو ہے اسٹیڈی ہے اور ارسا بنی کیوں ارسا تو بنی ہی نائنٹی ون اکورڈ کے اندر اکورڈ کے اندر کہ جو ٹین ڈیلیز کے آپ نے ڈسٹیبیوشن پیٹن بنا لیا ہے اس کو مانٹر کرنے کے لئے ارسا بنی ارسا کوئی اور فیصلہ نہیں لے سکتی جو کر رہی ہے پھر وہ اللیگل ہوگا انڈس ڈیلٹا کو پانی دینا درج ہے اس اکورڈ کے اندر اور اس کے اور اس کے بعد پھر سٹیڈیز بھی کرائی گئی ایک ڈکٹیٹر آیا تھا مشرف اس نے بڑی سٹیڈی کرائی ورلڈ بینک کی اس نے سوچا کہ ہم بکواس کرتے ہیں تو اس کے جب سٹیڈی میں آیا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اتنا اتنا پانی چھوڑو کیونکہ پہلے تو ٹین ملین ایکر فیٹ کی بات ہوئی پھر جب ورلڈ بینک کی سٹیڈی ہوئی میرے خیال ہے غالباً دوہزار پانچ میں اگر میں کیونکہ زمانہ اس کو بھی ہوگی ہے دوہزار چار پانچ کی بات ہے اس میں بھی انہوں نے کتنے ملین ایکر فیٹ ڈیلٹا میں چھوڑنا ہے کیوں چھوڑنا ہے یہ بھی پتا تھا پانچ ملین بولا تھا پانچ ملین یا لگ بگ لیکن کیوں چھوڑنا ہے کیونکہ بھائی دنیا میں جہاں ڈیلٹا ہے وہاں پر آپ کو میٹھا پانی سمندر کے پانی سے ملانا ہے بندی کے دوران تاکے یہ پانی سندھ اپنے حصے سے دے ہم نہیں دیں گے یہ نہیں ہو سکتا یہ غیر قانونی ہے یہ غیر قانونی ہے اور یہ مجرمانہ ہے مجرمانہ ہے اور ارسا جس طرح سے وہاں کام کر رہی ہے سندھ کے ایک نمائندے کو انہوں نے بالکل ہی دیوار سے لگا دیا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آج بھی وہ لوگ جو وہاں وفاقی وزیر بن کے بیٹھے ہیں اور سندھ آتے ہیں تو پھر جس موہ سے وہ سندھ آتے ہیں مجھے تو حیرت ہوتی ہے کیونکہ ہم پر یہ ذمہ داری ہے شیخ صاحب چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں چاہے ہم اس صوبے سے وہاں حکومت میں بیٹھیں آپ کو اپنی آواز وہاں ریجسٹر کرانی ہے اور یہ نائنٹی ون کا اکورڈ اچھا ہے یا برا ہے اس پر چلنا ہے اس میں اگر یہ پورا فارمیلہ دیا ہوا ہے کہ کتنا پانی کی صوبے کو ہونا ملنا چاہیے اور پھر ڈاؤن سٹریم کتنا جانا چاہیے ان تمام چیزوں پر امپلیمنٹیشن لازمی ہے ہم نے اس کو چیلنج کیا میں نے خود یوسف ٹالپور صاحب بھی اس پر بڑی آواز اٹھاتے ہیں ان کے ساتھ میں کمیٹی میں موجود تھی ہم نے اس کو بہت کنٹیس کیا اچھی بات کیا آج پر آپ آج ہیں آرٹیکل ون ففٹی ایٹ کا آپ نے ذکر کیا اور اس میں بڑا کلیر لکھا ہے کہ ویرے ویل ہیڈ اس کا پہلے رائٹ ہے آرٹیکل ون ففٹی ایٹ پہلے بھی حکومت جو تھی اس سے پچھلی وہ بھی ون ففٹی ایٹ جہاں سے پیدا چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے پیدا ہوتی ہیں پہلے وہاں کا حق ہے اور وہاں پوری ضرورت پوری ہو جائے اس کے بعد آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں اس کے بعد یہی ہے آرٹیکل میں لکھا ہے یہ تو بالکل ہی آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں جو اس کا پاور اور انرجی کا منسٹر ہے عمر عیوب اتنا اس شخص نے جھوٹ بولا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ایک تو آپ ساری حکومتوں میں بیٹھیں تو آپ پہلے آپ نون میں بیٹھیں آپ پی ٹی آ میں آکے نون کو گالی دیتے ہیں نون میں بیٹھ کر پھر کیوں کو گالی دیتے ہیں جس کے آپ منسٹر دے اور مشرف کے آپ ساتھی دے مطلب ایک تو دین ایمان بھی تو ہوتا ہے نا کسی کا شیخ صاحب مطلب یہاں تو جو جو منسٹر ہے ان کا ایمان اور دین ہے بھی نہیں ایک بات بسنا چارہوں میں کہ پاکستان پیپلز پارڈی سندھ میں اس ایشیوز پہ بہت آواز اٹھاتی ہے لیکن جو قومی سمبیل یہ سیند ہے اتنی وہاں آواز یہ نظر نہیں آتی جتنی ہونی چاہیے شیخ صاحب آواز ہوتی ہے ہمارے مائک بند ہوتے ہیں اور جب جب مائک کھلتا ہے یہ بھی وفا کی زیادتی ہے کتنی بڑی آپ مجھے بتائیں یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ میرا گلہ بیٹھ جاتا ہے چیخ چیخ کے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جیسے مائک کھلتا ہے میں نے تو آئین لہرہ لہرہ کے اس منسٹر کو یاد دلایا کہ آرٹیکل ون فیفٹی ایٹ ہے بھائی اس پر بات کرو اس پر آؤ بحث کرتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح کا وہ جواب دیتے ہیں مجھے حیرت اور افسوس اپنی پارلیمنٹ پر ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بیٹھ کر میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ ایک جو ایم ایم سی ایف ڈی ہوتا ہے اس کا جو یونٹ ہوتا ہے میزیرمنٹ کا ایم ایم سی ایف ڈی کی کوانٹیٹی جو بتاتا ہے وزیر اب آپ اس پر سنیے گا کیونکہ آپ کے سننے والے وہ بھی سننے کہ وہ کہتا ہے کہ جی سترہ سو فورٹی ٹو یا فورٹی سکس ایم ایم سی ایف ڈی سندھ کو مل رہا ہے سندھ کو مل رہا ہے جبکہ سندھ کے چیف منسٹر نے تمام معلومات کے بعد ان کو خط لکھا کہ آپ غلط ہیں ہمیں مل رہا ہے ساڑھے سات سو ساڑھے آٹھ سو کے درمیان ایم ایم سی ایف ڈی جبکہ ہماری جو جو منمم ہے نا وہ ہمیں تقریبا بارہ سے پندرہ سو ملنی چاہیے یہ ایک میں تخمینہ ان کا بتا رہی ہوں جو ایگزیک نمبر سے اس میں لکھے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں ہمیں اس وقت میرا خیال ہے نو سو ایم ایم سی ایف ڈی دے رہے ہیں جو اگر میں کھینچ کر بھی بات کروں لیکن چیف منسٹر نے تو لکھا ہے کہ ساڑھے 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 ساڑھ سے آٹھ سو کے درمیان دے رہے ہیں تو کبھی نو سو تک پہنچ جاتا ہوگا لیکن پھر بھی وہ سترہ سو نہیں ہے پھر بھی وہ سترہ سو نہیں ہے گیس کی شورٹیج سندھ میں جو پروڈیوز کرتا ہے سیونٹی فیصد کراچی شہر میں لوگوں کے پاس گیس نہیں ہوتی تین تین چار چار دن چولے نہیں جلتے شیخ صاحب میں نے کئی لوگوں سے بات کی ہے ہم سب بھگت چکے ہیں اس معاملات رات کو بارہ بجے کے بعد گیس ہی نہیں ہوتا ہے اور بند ہو جاتا ہے اور انہوں نے ہمیں کوٹا پہ رکھا ہوا ہے کہ نو سو ہزار تک دیں گے آپ کو یہ کوٹا بھی ہے کوٹا کیوں ہے ہم پر ہم کیوں الین جی لیں ہم وہ گیس لیں گے جو ہم پروڈیوز کرتے ہیں الین جی آپ وہاں دیں جہاں گیس پروڈیوز نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے سندھ کو آپ نہیں دے سکتے اچھا میڈم آپ کے پاس پاکستان پی بلس پارڈ کے پاس ایسے آپ ریشوز لیا ہے ذرا غصہ آ رہا ہے سوری آئینی ماہر بہت ہے اعزاز حسن ہے ٹھیک ہے میارہ زارہ بنی صاحب ہیں فاروق ایش نائے کے تو آپ قانونی راستہ کیوں نہیں اختیار کرتی ہیں کہ جو وہ خود وفاق آئین کی بھنکڑی کر رہا ہے آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو آپ کیوں نہیں عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹائیں یا کوئی دوسرے فورم ہے ان پہ چلی جائیں کیونکہ آپ کے پاس آئینی ماہر تو بہت ہے سارے ایسی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں صوبوں کے ساتھ بہت دلچسپ سوال ہے آپ کا اور بالکل آئین کی بھنکڑی کر رہا ہے آپ نے سندھی سننے والوں کے لئے بھی یہ کہا اور خلاف ورزی آئین کی اور میں کیا کہوں اسے انگریزی میں کہتے ہیں بلیٹنٹ وائلیشن آف دی کانسٹیٹوشن آف پاکستان جس میں آرٹیکل ون ففٹی ایٹ بھی ہے اور کئی دیگر آرٹیکلز ہیں جس کی یہ بڑی کھلی کھلی خلاف ورزی ہوتی ہے دیکھیں شیخ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے نائنٹین سیونٹی تھری کا متفقہ آئین دیا پاکستان کو شہید ذلفکار علی بھٹو جس کو ایک آمیر نے پھانسی چڑھا دیا اور آج وہ فلسفہ اور وہ سوچ جسے ہم جیے بھٹو کہتے ہیں ہماری آئیڈیالوجی ہے جس سے کہ بڑے لوگ جو ان کی ٹانگیں کام پتی ہیں اور پھر ہم پر بڑی تنقید ہوتی ہے وہ ہوتی رہے لیکن وہ فلسفہ جو تھا نا وہ اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط عوام کو جمہور کو مضبوط کرنے کا فلسفہ تھا جس کے اندر پارلیمنٹ کا بڑا اہم رول ہے ہم وہ جماعتیں جو کہتے ہیں کہ یہ تمام ایشوس پارلیمنٹ کو حل کرنے ہیں مگر ایک پارلیمنٹیرین کو یہ موقع نہ دو کہ وہ عدالت جائے عدالت جالے جائے سمجھ گیا میری بات تو وہ جو ایک سوچ ہے نا ہماری وہ اب آپ اس کو لکیر کے فقیر کہیں کہ ہم اس طرح کے لوگ ہیں یا آپ کہیں کہ جی آپ نے جان دی ہے خون دی ہے فانسی چڑھیں جلا وطنی کاٹی ہے گولیاں کھائی ہیں شہید ہوئے ہیں اور اسی پارلیمنٹ کی جو ہے نا احترام کے لئے اس کے تقدس کے لئے ہم اس کے تقدس کے لئے ادھر ہی آکے لڑتے ہیں لیکن آپ کی بات درست ہے کہ ایسے لوگ ہیں یہ سلسلہ سالوں سے چل رہا ہے میں تو کہتی ہوں کہ وہ لوگ جن کا ہم احترام کرتے ہیں جو قانون کو سمجھتے ہیں آئین کو سمجھتے ہیں چاہے ان کا تعلق کسی جماعت سے ہو یا نہ ہو لیکن جہاں آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے میں وکلا برادری کی بات کریں ہوں بلکل جائیں عدالت جائیں ہم بھی دیکھیں گیس کے معاملے پہ خلاف ورزی ہو رہی ہے پانی کے معاملے پہ شاہد چیف منسٹر سنڈی ای نے ای پیس پہ خلاف ورزی ہو رہی ہے بلکل ہو رہی ہے بلکل ہو رہی ہے اور خلاف ورزی کیا ہے خلاف ورزی سی سی این کی میٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے خلاف ورزی بائیس کروڑ عوام کی سینوں پہ سندھی میں کہتے ہیں دی تہاں گال کئے ہو تھا آئین میں ہی آئے تک گیس جتاں نکرندی ہنن کے ملے تھی ہیں یہاں اصام بس سمجھوں تھا کہ ہمیں بھی اب پتہ ہے آپ نے ہمیں اتنا شعور دے دیا یہ باتیں دورا دورا کے تو ہم جو ستر فیصد گیس پروڈیوز کر رہے ہیں دی ہمارے علاقوں میں گیس نہیں ہے ہمارے پاس گیس کی بندش کیوں ہے تو اب دیکھیں یہ سوال آپ کا ووٹر آپ سے کرتا ہے اگر آپ کا ووٹر آپ کو کہتا ہے ہمیں یہ روڈ بنا کے دیں تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں گیس لا کے دیں وہ یہ بھی کہتا ہے اور سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ یہ جو سیلیکٹڈ حکومت ہے اس کو لگ رہا ہے کہ سندھ کی عوام میں شعور نہیں ہے یہ بے وکفی کر رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں اور آپ پہ دوسرا الزام بھی ہے کہ election ہو یا سینٹ election ہو آپ ہار سٹیڈنگ کرتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں لیکن چلتے ہیں وقفے کے طرف وقفے کے واپسی پہ جو ہے ہم اس پہ بات کریں گے ناظرین پروگرام پسے آئینا میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی بریک کا واپس آتے ہیں اور سینٹ انتخابات پہ بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین پروگرام پسے آئینا میں بات ہو رہی تھی ایس ہم نے کہا کہ سینٹ انتخابات پہ بات کریں گے میڈم سینٹ انتخابات میں صدارتی ریفرنس جو ہے وہ کیا گیا ہے عدالت میں آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں شیخ صاحب اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہم پروگرام یہ آپ کا چل رہا ہوگا کیونکہ میرا خیال ہے صبحوں کی زیادتی اور زیادتی کے حوالے سے لوگ سن رہے ہوں گے تو کاش کیونکہ سینٹ ان کے گھروں میں بجلی ہو کیونکہ سینٹ انتخابات یہ ہے کہ بارہ سے پندرہ گھنٹے ہمارے پاس بجلی نہیں ہوتی نہیں ہوتی دیا اور اس پر بلکل نہیں ہے میں ابھی سانگر سے آئی ہوں میں ابھی اپنے گاؤں میں تھی پیرانی میں آپ یقین کریں یہ میں اگزاجیریٹ نہیں کر رہی ہوں یہ ہمیں جذباتی کہتے ہیں اور یہ ہمیں ایسی کہتے ہیں ہم باہ ویلا مچا رہے ایسی کوئی بات نہیں ہے پندرہ سے اٹھارہ گھنٹے میڈم میں کہتا ہوں کہ جو کراچی کا حصہ ہے آپ دابی جی چلے جائیں آپ ملیر چلے جائیں آپ وہیں پورا دن دن کیا اور اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں نا لوڈ شیڈنگ پر اور بجلی کے بلو پر جو یہ اضافہ پر اضافہ کیے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر تو کہتے ہیں جہاں چوری ہوتی ہے وہاں بجلی نہیں دیتے تو یعنی کہ یہ ہمیں چور بھی کہہ چکے ہیں یہ چور خود جو چور ہیں سب سے بڑے جب سے آئیں ملک کا کرزہ آج میرا حال ہے پینتیس ہزار خرب ہو گیا ہے اور گردشی کرزہ جو ہے وہ تین خرب سے تجاوز کر چکا ہے تو یہ جو چور جو کہتے تھے کہ جب اکمران چوری کرتا ہے تو لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور اتنے کرزے بڑھتے ہیں اور اتنی گردشی کرزے میں اضافہ ہوتا ہے اور اتنے ٹیکس بڑھتے ہیں یہ چوروں کے سردار ہیں تو یہ چوروں کے سردار سندھ کی عوام کو جہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہے ہیں وہ چور کہتے ہیں تو آپ کے پروگرام سے کافی غصہ جو ہے میرا نکلے گا لیکن ہی لوڈ شیڈنگ بہت بڑا ایشو ہے اب آپ آ جاتے ہیں سینٹ کے اوپر آپ نے کہا کہ صدارتی ریفرنس صدارتی ریفرنس انہوں نے آئین کے آرٹکل ون ایٹی سکس کے تحت بھیجا اچھا اس سے قبل انہوں نے میرا خواہل ساتھی ساتھ انہوں نے کوشش کی کوئی بل بھی ہے بل کے اوپر بھی کام کریں سٹیننگ کمیٹی میں بل بھی لے آئے سٹیننگ کمیٹی جو ہے نا وہ اسیمبلی کا ایک بڑا اہم حصہ ہوتی ہے جہاں پر بلز کے اوپر سارا کام ہوتا ہے جو نورمل بلز ہوتے ہیں نا شیخ صاحب اس میں بھی کافی وقت لگ جاتا ہے بحث میں لیگل ایکسپرٹ سٹیک ہولڈرز جو کہ رولز میں لکھائے کہ آپ یہ ساری چیزیں کریں اور پھر بل کو حتمی شکل دے کر آپ اسیمبلی میں لائیں کیونکہ کمیٹیز میں کام یہ ہوتا ہے فقط بارہ منٹ میں بارہ منٹس کے اندر اس آئینی ترمیم کو یہ کوئی بل بھی نہیں ہے کوئی سادہ بل جس سے کہ آپ کسی بلڈنگ کو چینج کر رہے ہو یا کسی پارک کو بنا رہے ہو ایسا بل نہیں تھا یہ آئینی ترمیم تھی جس سے آپ سینٹ کے اندر بہت کچھ تبلیح کر رہے ہیں اچھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ لانک یہ چاہ رہے ہیں کس چیز سے پر 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 انہوں نے بے وکفی کا حادل دیکھیں جب وزن نہیں ہوتا جب آئین کی سمجھ نہیں ہوتی جب کانون کی سمجھ نہیں ہوتی ریفرنس بھیج دیا 186 سے تحت کیونکہ انہوں نے دیکھا بل کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے ان کو جو دو تہائی اکسریت چاہیے وہ شا محمود قریشی نے فلور پر کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ ہمارے پاس نمبر نہیں تو ان کو پہلی بھی پتہ تھا کیونکہ ہم جو ہے دن رات گالیاں دے رہے ہیں اوپوزیشن کو ہم ان کو بیٹھ کر ان سے بات نہیں کرتے ہیں لیکن اوپوزیشن اتنی ان کو اچھی ملی ہے کہ پاکستان کے انٹریس میں ہم نے ان کو ڈے ون سے کہا ہے بلکہ آسفلی زرداری صاحب نے ایوان کے اندر کہا کہ اگر اس ملک میں کوئی بہتری کا کام کرنا چاہو گے تو میری جماعت تمہارے ساتھ ہوگی ہم سے بیٹھ کے بات کرو ہم کریں گے ہم چانتے ہیں اس ملک کو مسائل ہے درپیش مسائل ہمارے سامنے ہم نے بھی حکومت گزاری ہے نون کے ساتھ بھی ہم نے کہا تھا ہم نے ہمیشہ یہ کہا لیکن جہاں آئین وائلیٹ ہوگا جہاں قانون وائلیٹ ہوگا جہاں عوام کی حق تلفی ہوگی ہم ان کو مقابلہ کریں گے ان کا تو انہوں نے کیا کیا ریفرنس بھیج دیا کیونکہ انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ سینٹ کا الیکشن تو آئین میں ہے ہی نہیں تو یہ تو سیکرٹ نہیں ہوگا اور اس لئے انہوں نے عدالت میں کہا کہ جی آپ بھی ہمیں یہ فیصلہ دے عدالت نے فیصلہ نہیں دیا لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جو ایوان میں ان کو مو کی کھانی پڑی وہاں پر بھی دیکھیں نا شیخ صاحب آپ مجھ سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے مجھے کہیں گے مجھ سے بیٹھ کے بات کریں گے آپ کے پوسچر میں آپ کے نبات میں اگر آپ مجھے کہیں کہ آئے جی شازیہ مری آپ میں آپ کو دیکھ لوں گا آپ ایسے بیٹھنا تو دور کی بات ہے میں آپ کو دیکھنا پسند نہیں کروں گی ہم پھر بھی اس پارلیمنٹ میں جاتے رہے کہ شاید کسی دن یہ ہم سے بات کریں انہوں نے ہم سے بات نہیں کی جس دن یہ لوگ لے کر آئے چار وفاقی وزراء کو فلور ملا سابق وزیراعظم اور موجودہ ایم اے پاکسان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہمارے سینئر ترین وہ میمبر ہیں ان کو فلور نہیں دیا جا رہا اس پر ہمیں چیخنا چلانا پڑا مجھے خود لکھنا پڑا ایک بینر کے اوپر کہ آپوزیشن کو مائک دو اور ایوان کو یرغمال بنا رکھا ہے حکومت نے یہ وفاق سیلیکٹڈ حکومت نے میں نے یہ لکھا خود اپنے ہاتھ سے مجھے یہ لہرانا پڑا کیوں کیونکہ وہ مائک نہیں مل رہا تھا یہ تو ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے آجاتے ہیں یہ ریفرنس ریفرنس تو آیا نہیں ریفرنس کا مطلب جواب تو آیا نہیں آرڈننس آ گیا آرٹیکل ایٹی نائن کے تحق پتہ نہیں کیا امرجنسی ہے اس میں ایک پروائزو ڈال دیا کہ جی آئے ان کے فیصلے کا جو بھی ہو یہ ہم نے کہا ہے مطلب اس کو ڈال دیا سب جا 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 ہاں وہ انگریز ہی ڈالی انہوں نے ایک تو جاہل اتنے بڑے ہیں لیکن وہ ڈال دیا انہوں نے اب اس کے اندر یہ بھی لکھ دیا کہ سیکرٹ نہیں ہو اوپن ہو اور اس کو اس طرح چینج کیا جائے تو پاکسان پیپلز پارٹی نے اس پر اپنا موقف بڑا کلیر اختیار کیا کہ اول تو اس ریفرنس کا نتیجہ آیا نہیں یہ میٹر سب جوڈس ہے اگر جو آپ کے لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جن کو کچھ قانون کا علم ہوگا ان کو یہ بھی بتا نہیں ہے کہ ایک معاملہ قورت میں چاہے ہیں سب جوڈس میٹر ہے عدالت اس پر فیصلہ ابھی دے نہیں رہی اس کو دینا ہے جب تک وہ نہیں آتا اس پر کسی قسم کی کوئی اور کاروائی نہیں ڈال سکتا نہیں ہو سکتا آپ نے ایک تو وہ ڈال دی دوسرا آپ نے عدالت کو یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے سمجھ گیا آپ یہ پڑھ لو یہ اندھیے دیئے انہوں نے یہ اشارہ دیئے عدالت کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی اور عدالت کو متنازع بنایا کیوں کیونکہ پی ٹی آئی کو نہ اپنے عرقین پر اعتماد ہے نہ اپنے اتحادیوں پر اعتماد ہیں ان کو جو بھی لوگوں کے ساتھ ہیں اس پر عدم اعتماد کا اعتماد کا اعتماد ہے دیکھیں سینٹ کا جو الیکشن ہے نا کیونکہ آپ کی سننے والے کیونکہ آپ جساں شخص اگر شو کر رہا ہے تو دیکھنے والے چاہیں گے کہ اس کی جو گفتگو ہے اس میں کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس ہوں آرٹیکل ہے سکسٹی تھری اے آئین کا جس میں لکھا ہے کہ ایک رکن اسیمبلی ڈسکوالیفائی کن شرائط پر یا کن چیزوں پر ہو سکتا ہے اس میں وہ ہے آپ کا الیکشن پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا اگر اس نے پارٹی کے بتائے ہوئے بندے کو یا عورت کو مرد کو ووٹ نہیں دیا تو ٹیک ہے نا وہ سیکرٹ بیلٹ بھی نہیں ہوتا وہ اوپن ہوتا ہے کیونکہ وہ ہی لکھا ہے آرٹیکل ملک ٹیک ٹیک سکس میں لکھا ہے all elections except the elections of prime minister and chief ministers will be secret by secret ballot باکی جو ہوگا جو تمام elections الاوہ ان 2 elections کے تمام secret ہوں گے جس میں general election بھی secret ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا ووٹ میری مرضی میرے ضمیر کا فیصل ہے تو اسی طریقے سے وہ تین جو میں آپ کو پوائنٹ بتا رہی تھی ایک تو یہ پرائی مینسٹر اور چیف مینسٹر کا دوسرا آپ کا بجٹ کے اندر جو ہوتا ہے ووٹنگ ہوتی ہے اور تیسرا آئینی ترمیم اس کے علاوہ دیفیکشن نہیں ہے صحیح دیفیکشن نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کو سپیرٹ یہ ہے کہ وہ ووٹ دینے والے کا ووٹ ہے مرضی ہے اس کی وہ یہ دیکھے گا وہ یہ بھی دیکھے گا یہ دیکھے گی کہ میری جماعت نے کس کو کھڑا کیا اب اگر میری جماعت نے جو کہ عمران خان جو باتیں کر رہے تھے ستر کروڑ چل رہے ہوں جو ہم نے سنا وہ کون سے صاحب تھے کوئٹہ سے جو سنا تھا ہم نے ایک عرب دے کر آ رہے ایک عرب دے کر کوئی آ رہے تھے عبداللہ نامی اشخص تھا یا جو بھی تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لوگ یہ دیکھے کہ یہ تو میرے پارٹی کا بندہ ہی نہیں ہے یہ تو پر سے پھیکا گیا ہے اور اس نے ایک عرب دیا ہے یہی عمران خان کو کھڑکا ہو گیا لیکن پھر کچھ آوازیں اٹھیں اور ان کو یہ یقین ہو گیا کیونکہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ابھی تک اوپن بیلٹ ہے نہیں ابھی تک کوٹ کا فیصلہ آیا نہیں ہے آ بھی سکتا ہے اور اگر جیسے ہی سیکرٹ ہوگا ان کے لوگ وہ عرب دینے والے کو جتنے عرب دے اس کو وہ شاید نہ دیں تو ان کو بہت خچی ہے اس چیز کا اور دو ازار اٹھار اٹھار عرب والے کی بات کی تو سندھ کے عوام کا پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی کچھ خدشات ہیں مثال کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی روایت رہی ہے کہ سینیٹ انتخابات میں وہ دوسرے صبحوں سے جو ہے وہ لاتے ہیں جیسے پلوشا خان ہے دوسرے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہر الیکشن میں ایسا ہوتا رہا ہے رحمان ملک ہے دوسرے لوگ ہیں تو سندھ کے عوام کا اس معاملے پہ پیپلز پارٹی پہ جو ہے خدشات ہیں دو باتیں میں آپ کے ساتھ کروں گی کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کیا میں سمجھاتے ہوئے آپ کو یہ کبھی نہیں کیا کہ کسی اچانک سے ایسے آدمی کو یا ایسی عورت کو ووٹ دے دیا جس کا دور تک پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے مطلب اس کو میں تو چھوڑے مطلب کوئی دینینا کارکون بھی میں تو خیر اپنے آپ کو ابھی کہتی ہوں میرے سے بھی بڑے سینیر لوگ بیٹھیں وہ نہیں پہچانتے ہو سمجھے آپ میری بات میں نہیں پہچانتی ہوں ایسے کبھی چوئیس پیپلز پارٹی نے نہیں کی اپنے لویلس کو دیتے ہیں اپنے کارکونان یا اپنے جو پرانے پارٹی کے لوگیں ان کو دیتے ہیں یہ آپ کا نکتہ جو ہے اس پر میں آؤں گی دیکھیں ideal situation تو یہی بنتی ہے کہ جس صوبے سے ہو صوبے سے ہی آئیں اور اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ election commission نے کہا ہے کہ vote register ضروری ہو تو یہ requirement وہ پوری کرتے ہیں لیکن جہاں تک تعلق کی بات ہے اس پر آپ جو بات کرتے ہیں وہ concerns آپ کی میں اس کو رد نہیں کرتی آپ کی concerns کو لیکن کوشش ہمارا member یہی کرتا ہے کہ اگر وہ سندھ میں اپنا vote register کراتا ہے تو پارٹی کے منشور اور سندھ کی issues کو وہاں highlight کریں اور ایسا بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ایسا نہیں ہوتا دیکھیں ideal situation اس وقت ہمارے ملک میں یہ سوال کیا تھا کہ بڑے جو ایوان ہیں ان میں سندھ کا آواز تب ہی کمزور ہو جاتا ہے آپ اٹھاتی ہیں سسری پلیجو اٹھاتی ہیں دوسرے لوگ جو یہاں سے ہیں لیکن جو vote change کرتے ہیں سینٹ کے اندر جو سینٹ کے اندر آپ میں بات کی دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ideal situation تو آپ کی جو خواہش ہے اس کے مطابق وہ آپ کی خواہش صحیح ہے لیکن اس وقت electoral college بھی جو ہے نا وہ جس طرح آئے ہیں آپ کی کیا ہے electoral college آپ کا electoral college جس میں جو بنیادی ہے وہ صوبائی assembly ہیں آپ کی صوبائی assemblyوں میں جس طریقے سے لوگوں کو ٹھوسا گیا ہے آپ جانتے ہیں نا ہاں بالکل ideal situation نہیں ہے اور جب یہ situation نہیں ہوتی تو ہمیں party loyalists strong voices اٹھانی پڑتی ہیں اور اللہ کرے گا کہ ان assemblyوں میں وہی لوگ آئیں گے جن کو عوام بھیجتی ہیں وہ لوگ نہیں آئیں گے جن کے ڈبوں میں change کر کے اور ان کو مسلط کیا جاتا ہے اور اسی لیے پی ڈی ایم کا ایک بڑا اہم موقف ہے کہ اس ملک کے اندر صاف شفاف منصفانہ election کے نتیجے میں حقیقی عوامی جمہوری حکومت یا حکومتوں کا صوبوں میں قیام یہ بہت ضروری ہے سندھ میں تو ہم نے لڑ جھگڑ کر جس طریقے سے یہاں پر people's party نے election جو موٹ جا اور آج عمران خان کو بہت کھٹکتی ہے سندھ کی سندھ کی پی پی جو ہے سندھ میں ہارس ٹرننگ کرے گی اور ہمارے جو میمران ہیں وہ بھی سینٹ انتخابات میں لے کے جائے گی دیکھیں پی ٹی آئے گا تو میں نے یہ پہلے بھی سینٹ الیکشن پر کہا کہ چور کی داڑی میں تنکا دو ہزار اٹھارہ میں کے پی کے اندر جو کچھ ہوا جس کی انہوں نے فٹیج ریلیس کی ہے دو ہزار اٹھارہ اپریل میں ہی عمران نیازی نے بر ملا دو تین مرتبہ کہ ایک ویڈیو میرے پاس ہے ایک ویڈیو ہے جس میں پیسے کی لیندین ہو رہی ہے تین سال تک بعد میں کوئی ذکر نہیں ہوتا اچھانا انہوں نے یہ ویڈیو لیک کی اچھا پھر کہتے ہیں کہ ارے اس میں تو وہ بندہ بیٹھا ہے جو ہمارا وزیر ہے ارے اس کو نکالو چلو ہم بڑے اخلاقی ہم نے کام کیا تین سال آپ نے تو ویڈیو دیکھی تھی اپنے ریلیز نہ بھی کیو تین سال آپ نے اس بندے کو بنا کے رکھا اپنا وزیر اس کو آپ نے پبلک ایکس چیکر کے پیسے دیئے اس کو آپ نے پریولیجز دیئے اس کو آپ نے مراد نہیں جو ساری صوبے اور عوام کی مراد ہے دوسرا جو دوہزار اٹھارہ کی ویڈیو ہے اس میں پیسہ لینا دینا پی ٹی آئی کر رہی ہے کہاں سے لاری ہے وہ پیسہ عوام کا پیسہ تو ان کو عادت ہے اور عمران خان کی ابھی میرا خیال ہے چار روز قبل ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اس نے کہا کہ جی ہماری جتنی سیٹے ہیں ہم ان سے زیادہ لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پاور ہے ہمارے پاس باور ہے تو اب میں ایسے لوگوں کو اس سے کیا بات کر سکتے ہیں میں یہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جب وزیر آزم یہ سوچ رکھے اگر وہ یہ کہہ دیتا بجائے اس کے ہم سادہ سیٹے اس لے لے سکتے ہیں ہمارے پاس پاور ہے اس کے بجائے وہ یہ کہتا کہ ہمارے کیانڈیٹس بہتر ہیں تو شاید بندہ کہتا کہ چلے اس بات میں وزن ہے کہ دوسری جماعتوں سے تم زیادہ اہل لوگ لائے ہو لیکن تم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس پاور ہے اس لیے ہم زیادہ سیٹے لے سکتے ہیں تو یہ چور کی داری میں تنکہ یعنی کہ یہ اپنی پاور اپنے پیسے کو جس طریقے سے دوہزار اٹھارہ میں کے پی میں انہوں نے خراب کیا سارے موہل اسی طریقے سے یہ یہاں کرنا چاہ رہے ہیں وفاق کے اندر بیٹھ کر آج وہ پاور وہ پیسہ لگا کر یہ ایسے لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں اب دیکھیں نا یوسف رضا گلانی صاحب کے سامنے کھڑا کون ہے ہے تو وہ بھی شیخ معذرت کے ساتھ لیکن وہ آئے میں لیکن لیکن وہ آر ایم ایف کے اوپر پورے ملک کو اس وقت چلا رہا ہے مطلب گورنر سٹیٹ بینک ہو یا آپ کے خزانے کا وزیر ہو یا آپ کی معاشی پولیسی بنانے والا شخص ہو وہ آئی ایم ایف کا اور سارا آئی ایف کا اب یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئر اس کے اتحادی اور جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ آئی ایم ایف کو ووٹ ڈالتے ہیں یا ملتان کے اس جیالے کو ووٹ ڈالتے ہیں جس نے وزیر آزم کی حیثیت میں اپنا فرض نبھایا لوگوں کی خدمت کی تو یہ بھی ایک اتحاد پروگرام کا وقت پورا ہوتا ہے میری خواہش تھی کہ سندھ کی جو کارکردگی ہے حکومت کی اس پر بات کرتے ہیں لیکن ایک کارکردگی بات کریں گے میں الیکشن میں کارکردگی سندھ کی واضح ہے کیونکہ میں سانگھر سے بلونگ کرتی ہوں تقریباً بیالی سابر بیالی سابر کے لیگ سانگھر کے جیالوں نے دی اور آج اس کو عوام کا قلعہ بنایا جو پہلے بت جہاں کھڑے گئے وہ نے توڑے انقلاب پھر ملی رات نے دیکھا تو میرا خیال ہے کہ عمر کورٹ کے نتیجے نتیجہ دیکھ لیں پچیس ہزار کی لیڈ بیالی سازار کی سانگھر سے ملی اور بہت اچھی لیڈ ملی سے ملی یہ ریفریکم ہے سندھ کے خلاف اور کارکردگی پر بات کریں گے سب اس میں لیڈ بہت شکریہ شیخ صاحب ناظرین پروگرام پس آئینہ کا وقت پورا ہوتا ہے اپنے محضبان گلچن چھے کو دیجئے اجازت پھر دوسرے پروگرام میں دوسرے ایشیوز پہ بات کریں گے تب تک اللہ ہوائی پھر دوسرے پوسکúsica